فرار کی کوششیں گورنر پنجاب نے تاخیری حربیں استعمال کرنا شروع کر دی ہیں گورنر پنجاب نے انتخابات کی تاریخ دینے سے مطالق اپنے اختیار پر آئینی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی ہے علی شیر ڈیپٹی بیرو چیف بول نیوز اسلامباد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے علی کیا معاملہ ہے یہ جی بلکل گورنر پنجاب جو ہے بلیور رحمان وہ ان دنوں آئینی ماہرین سے مشاورت کر رہے ہیں اور اس کا نکتہ یہ ہے کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں آئینی ماہرین سے کہ اگر گورنر جو ہے اس کے وہ سمبلی پر دسکت نہ کرے اسمبلی کی تحلیل پہ تو کیا اس پہ پھر بھی اسی طرح اس کا یہ حقیہ اختیار ہے کہ وہ آئیندہ انتخابات کے لیے ڈیٹھ دے سکتا ہے یا اگر وہ اسمبلی پر دسکت کر دے اسمبلی تحلیل کی تو پھر اس کے بعد ہی اس کا یہ اختیار رہتا ہے لیکن جو آئینی ہے وہ پارلیمانی امور کے ماہرین ہیں وہ اس جواز کو یا اس سوچ کو بلکل بے بنیاد اور فضول قرار دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نکتہ بلکل کلیر ہے کہ تاریخ کا اعلان جو ہے وہ گورنر نہیں کرنا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان نے دونوں گورنرز کو خطوط لکھے ہیں اور مجاوزہ ڈیٹھ تھی ہیں یہ بات تو بلکل کلیر ہے تاہم دو فیزز یہ بنائے گئے ہیں کہ اگر گورنر جو ہے وہ دسکت نہیں کرتا اسمبلی پہ تو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ سمبلی تحلیل ہو جائے گی اس میں دو فیزز ہیں اس میں تو فیز ہی کوئی نہیں اور جو پارلیمانی امور کے ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلہ جواز جو ہے وہ ایک طرح سے وقت حاصل کرنے کی کوشکی جاری ہے اور بتایا یہ جارہا ہے کہ گورنر اجلے ہفتے میں یعنی کل سے شروع آنے والے ہفتے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کی طرف سے لکھے گئے خط کے جواب میں یہ سوال بھی سکتے ہیں کہ مجھے اس بات سے وزاعت پی جائے کہ کیا میں اختیار اجتماع کر سکتا ہوں اس کے انتخابات کی بیٹھ دینے کے لیے یا نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ علی شیر آپ ہمیں آگاہ کرے تھے اس قبر سے بطالق اور اب خبر آ دیئے زمان پاک لاہور سے امران خان کی زیر صدارت